خمزدوں کے غم دور کرنے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مردوہ اپنے ایک انساری صحابی رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے اور ان سے ارشاد فرمایا تمہیں کب سے مخار ہے ارز کیا یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سات راتوں سے ارشاد فرمایا بیماریوں کا وقت خطاؤں کے وقت کو لے جاتا ہے اور فرمایا اے میرے بھائی صبر کرو تم اپنے گناہوں سے ایسے نکلو گے جیسے ان میں داخل ہوئے تھے اے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی ہو یا غمی بیماری ہو یا تاندرستی ہمیں ہر حال میں اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا چاہیے اور صبر کا ذہن بنانے کے لئے یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اس دنیاوی مصیبت میں مبتلا کر کے آخرت میں ملنے والے سزا ابھی دنیا ہی میں دی جا رہی ہے تو خدا کی قسم بڑے سستے میں چھوٹ رہے ہیں